اسلام علیکم فرینڈز ان پوز پیشلیس میں خوش آمدید اور سب دوستوں کو ویلکب اچھا آج کی ویڈیو انتہائی شوٹ ہے اور آج کے لئے مسروفیات بھی کافی زیادہ ہے رمضان میں خریب آ رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے پہلے جتنی بیٹر ہے اور ریڈی ہے اس کو ہم بروقت نکال سکے کیونکہ رمضان میں کو پتہ ہے کہ رمضان میں پھر اتنا جو ہے توڑا کام جو ہے سلو ہو جاتا ہے چاہیے کانسٹرکشن ہو صرف کانے کا جو ہے کانے پیلے چیزیں جو ہوتی ہے اس میں جو ہے کہ ہمیں گہنی اور اس پر رش زیادہ ہوتا ہے اور جو اور جو دوسرے کام ہے جتنی بھی ہے اس میں توڑی بہت وہ وہ پھر سلو ہو جاتی ہے وہ کام جو ہے اس میں اتنا رش دکائی نہیں دیتا ٹھیک ہے دوستوں ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی آپ رڈی ہے وہ رمضان سے پہلے پہلے ہم نکال سکے اچھا ابھی جو رڈڑٹی ہے ابھی کوریا والا بای ہے انشاء اللہ وہ ہم کل بیجیں گے اور اس کے ساتھ سیڑے بھی ہے اور کوپر بھی ہے سٹرابی والا کوپر بھی سی میں شامل ہے بھی تنس یہ سیڑے بھی ہے اس رڈر میں شامل ہیں کوریا والا بلے کا میاں آمیر کا ہے وہ ٹھیک ہے اور یہ جو ہے اور یہ ریزر depois پولیچ والے پیس ہےوں کے چوک میں آتا ہے یہ وہ لے اور یہ جو ہے یہ ساری جو ہے سیڑھیا ہے اس میں کچھ لنبی ہے کچھ شوٹ ہے اب اس کے بعد جو ہے کل ہم بیجنے والے ہیں کل یہ پرسو آہ قاسم جہان بھائی ہے انگلینڈ سے آہ اس میں مجھے اڈر دیا ہے دو گرک ان کا اڈر ہے اس کا زیرت گرے ہے کونہ کٹ بھی ہے بغیر کونہ کٹ بھی ہے ٹائل بھی ہے اور دوسرا گرک ان کے زیارت بادل بھی ہے تو وہاں ان کے بھی آہ تین ہزار فٹ اکن کے بھی اڈر بنتا ہے وہ بھی رڈی ہے تو بھی انشاءاللہ ہم بیجیں گے اس کے بعد جو رڈی ہے انشاءاللہ آہ آہ سیل کوٹ کے دو آڈر ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہم یہ بیجیں گے اس کے بعد پر تیسلابات سمندری کا بہت بڑا آڈر ہے آہ وقاس بھائی کا تقریباً تیرہ ہزار فٹ تک کا ان کا بھی آڈر رڈی ہے اس کے علاوہ آہ دوسرا گرڈر ہے تاریخ زمان بھائی جو امریکہ سے میرا پاس آڈر بکو آتا آن لائن آہ پانچ ہزار چار بارہ ہے اور چھ آزار بابا سلکی ہے پولش وہ بھی رڈی ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم نیکس ٹویک بیجیں گے تو یہ سارے آڈر رڈی انشاءاللہ ہم اس ہی حفتے اس کو جو ہم آہ فارغ کریں گا اور جو ہے اس کو ڈیلیوور کریں گے ٹھیک دستو اور بھی آڈر آ رہا اور بھی آڈر آ رہا انشاءاللہ تو وقت میں ہم اس کو منیج کریں گے اور ڈیلیوور کریں گے ٹھیک دستو نیکس کیا شورتی بھی رہتا ہے جو لگے ٹھیک دستو لگے ٹھیک دستو